ہے آدھا 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 رنگرس کی آن لائن سریز رنگ سپر کی پہلی سریز کے چھٹھے اپیسوڈ میں آج ہم جناب زہیر انبر صاحب کا استقبال کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رنگرس اردو زبان میں شائع ہونے والا تھیاٹر میکزین ہے جس کا مقصد قارعین کا رشتہ تھیاٹر کے ساتھ قائم کرنا ہے اس لیے دنیا تھیاٹر کی سرگرمیوں سے ڈرامی کے شاقعین کو باخبر کرتے رہنا ہی ہمارا مقصد ہے آن لائن سریز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں ہم تھیاٹر کی اہم شخصیات کو آپ کے روبرو لے کر حاضر ہوتی ہیں تو ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ایک کسیر الجہات شخصیت یعنی اردو تھیاٹر کی آبرو ہم جناب زہیر انور صاحب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں زہیر انور صاحب آپ کا اس پلیٹ فارم پہ بہت بہت استقبال ہے آپ کے ساتھ بات کرنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے عزت کی بھی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں اس پلیٹ فارم پر جڑے ہیں زہیر انور صاحب کا تعریف میں ایک مختصر تعریف آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا ناظرین زہیر انور دراصل درسو تدریس سے جڑے رہے ہیں کافی دنوں تک اور ڈراما نگاری ان کا اصل فکری میدان رہا ہے انگریزی اور اردو میں مختلف موضوعات پر انہوں نے مضمون لکھے ہیں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ایک نسل یعنی ایک پیڑھی کلکتے میں تیار کی ہے ایسی شخصیت بہت کم ڈرامے میں ملتی ہیں خاص طور پر اردو تھیٹر کا جہاں تک تعلق ہے اور اردو تھیٹر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ گنتی کے ایک دو تین ہمیں مل جاتے ہیں جنہوں نے اپنے کام کے ذریعہ اور اپنے شاگردوں کو آگے تک بڑھایا ہو اور ان کی شاگرد پوری دنیا میں ہر جگہ ہر پیل میں خاص طور پر پوفن آرٹ میں بہت نمائیہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے زہیر صاحب کی جو تصانیف ہے اس میں انگاروں کا شہر جو ڈراموں کا مجموعہ ہے سلیب یہ بھی ڈراموں کا مجموعہ ہے فرانسیسی ڈرامے جس میں دو فرانسیسی ڈراموں کا اردو ترجمہ شامل ہے نئے موسم کا پہلا دن اور ایک بھبوتی بھوشن بندوپاد ہے کہ مونوگراف کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا جسے سہتے اکایڈمی نے شایع کیا تھا اس کے علاوہ ڈراما فن اور ٹکنیک ٹھیٹر ٹیکنیک پہ اردو میں شاید کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اس طرح کی ایسی کوئی کتاب میرے نظر میں نہیں آئی اصلا قریشی کی ایک کتاب ہے فنیں ڈراما نگاری کر کے لیکن وہ مکمل طور پہ وہ ٹھیٹر ٹیکنیک کی بات نہیں کرتا ہے اس پہ ان کی ایک کتاب ہے ڈراما فن اور ٹکنیک انہوں نے دو سفر نامیں بھی لکھے ہیں ایک ارزے تمنا اور چراغ رہ گزر بلیک سنڈے ان کے ڈرامے کے مجموعوں کا نام ہے منظر پس منظر ڈرامے کی تنقید ہے اس کے علاوہ انگریزی میں ان کی ایک کتاب ہے لاسٹنگ ایمپریشنز اور بھی ان کے غیر مطبع ڈرامے ہیں جیسے ایک انارکسٹ کے تفاقیہ موت شہزادی توراندو گودو کا انتظار کرتے ہوئے اور وہ نام میں بول رہا ہوں وہ سلطانس ڈیلیمہ سلطان کی کشمکش نیلامی ایک سلطان سلطانس ڈیلیمہ اصل میں آپ کے ساتھ سر کام کرنے کا مجھے موقع ملا اور میری خوشنصیبی ہے اور آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کی ہی تربیت کا نتیجہ ہے سر آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے سر اور سب سے پہلے ہم آج گفتگو اس طرح سے شروع کریں گے کہ پہلے ہم کچھ بنیادی سوالات ہیں کچھ ایسی جانکاریاں جو رنگرس کے پلیٹ فارم سے تمام اردو کے ناظرین کے سامنے اور تھیٹر کے جو بھی ہمارے درشک ہیں وہ بھی آپ کو سنے اور سمجھنے کا انہیں موقع ملے سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے ڈرامے کی شروعات کب اور کیسے کی سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ رنگرس کے تمام کارندوں کا شکریہ اور آپ کے حوالے سے یہ موقع ملا ہے اس کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں اب ڈرامے آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے جواب میں میں نے ایک تبیل مضمون بھی لکھا تھا اس لیے کہ میرے کچھ ڈرامے بومبے کے کالیجز وغیرہ میں چلتے ہیں اور بچوں کے لیے اپنے بارے میں کچھ لکھ کر مجبوری میں دینے کا موقع ملا پرنہ اگر سچ پوچھئے تو تھیٹر کی دنیا میں میں کہاں سے آیا کیسے آیا almost from nowhere nowhere ہاں لیکن جب اسکول میں میں پڑھ رہا تھا ہمارے فیض اللہ صاحب ایک بہت ہی مشہور ڈراما ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا نام تھا dip trap اچھ مونرو کا وہ ڈراما تھا dip trap اور اس کو پڑھایا کرتے تھے اور ایسے پڑھایا کرتے تھے جیسے آنکھ کے سامنے تمام actions ہو رہے ہیں تمام الفاظ اپنی شکل لے رہے ہیں اور اس کے بعد نوران آزاد کالیج میں گوری پرشاک گھوش ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا دیہان جس کو بول سکتے ہیں ایسے پروفیسر میں نے بہت کم دیکھے ہیں انہیں نے ایک بار کہا تھا ہائی آر دا وینڈوز آف سو آنکھیں آپ کی روح کی کھڑکیا ہے تو وہ شخص جب کلاس میں پڑھاتا تھا میکبت وہ شخص جب ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر ہم لوگوں کو سمجھاتا تھا اور شکسپیر کی بنیادی خوبیوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا تھا تو ہمیں ڈرامے سے دلچسپی یقیناں ہوئی لیکن ڈراما کرنے کا جہاں تک تعلق ہے پریکٹیکل تھئیٹر تو وہ آپ اسی وقت ایک ڈراما بنگلہ ڈراما کا سرلہ میموریل ہال میں ہوا تھا اور اس میں اتفاق سے مجھے چھوٹا سرول کرنے کا موقع ملا تھا چونکہ ہمارے کالیج کے تمام سرلہ میموریل ہال میں ڈراما کیا تو درامے کی ایسی آدھت ایسی للک ایسا جنون پڑ گیا کہ ہم سر کے بل چل کر اس دیج تک پہنچتے رہے اور آپ لوگوں کو بھی چینک لے رہے تو وہاں میں نے ڈراما کیا اور اس کے بعد مسلم انسٹیٹیوٹ ہماری تربیت میں مسلم انسٹیٹیوٹ کے ورس کائنڈ آف ایک کارکٹک کھیٹر اور ہال جو ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے ڈراما کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی آواز کو آخری آدمی تک پہنچانا پڑتا تھا وہاں ہم نے ڈراما کیا اس لئے کہ نیاز صاحب وہاں ڈراما کرتے تھے کمال صاحب نے وہاں ڈراما کیا ان کے ڈرامے میں ہم نے کام کیا لیکن سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن میں سلطان احمد صاحب نے ہم کو ایک آف آر دیا وہ لکھنے کا اس وقت میری عمر کم تھی میرا ایک چھوٹا سا بچہ جنم لے چکا تھا اور اس کو میں اپنی گود ملے کر رات رات تک ڈراما لکھتا رہا اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انتظار اور اپنی اس لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شائری سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور خاص طور پر پیز احمد پیز ان کے ٹکروں سے میں نے اپنے ڈرامے کو بہت سجایا تھا تو وہاں سے میں نے انتظار اور بھی کیا یہ میرا یہ وقت تھا میری بندگی کا اور اس وقت جو لوگ میرے ہمسفر رہے ان میں سرور حسین صدیقی رفیق انجم شکیل خان امام رضا محمد ابو صالح شکیل احمد یہ سب ڈرامے کے ایسے صفیر تھے جنہوں نے ہماری آخ کو اور ہوا دی اور ہم ڈرامے کی دنیا میں آگے چلتے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سرا سا میں اور بات بتا دی کہ پداتک میں میں نے بہت وقت کرتا لتایا ہے اور آپ کو اگر یاد ہو تو اسی پداتک کے چھوٹے سے ہال میں میں نے آپ کو این ایس ڈی کے لیے بھی ایک بار تیار کیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ آپ دور تک جائیں گے تو آپ راستے کی زیادہ چلتے رہیں اور منزل در منزل پہنچتے رہیں تو اس پداتک تھیٹر گروپ میں چونکہ شامنان جالان تھے وہاں میں نے کئی ڈرامے کیے لیکن ان کو دیکھ کر سیکھتا تھا جیسے سب سے اہم ڈرامانگار میرے لیے تھا تھرڈ تھیٹر کا بادل سرکاں جس نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس کردار نہیں ہے آپ کے پاس دواغ ہیں آپ کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی سبیل ہے تو میں نے ان کے تھرڈ تھیٹر کو بہت بری طرح اپنایا اور اسی کے حوالے سے آپ لوگوں کو بھی تیار کیا دیکھا ہوگا لیکن پداتک میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا وہاں میں نے سلیم شہدانی کی شادی خودی تو پاشان شہزادی تراندوت ایک انارکس کی اتفاقیہ موت اور کس کی ہے یہ زندگی اس نے اور شہزادی تراندوت میں میں نے ایکٹنگ بھی کیا جس کو بیوی کرانت نے بڑا سا آیا تو اس طرح میرے ڈرامے کا شفر چلتا رہا شروع میں بڑی تکلیفیاں آئیں یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ لوگ ہمیں گھیر کر لے کر اٹھا کر لے جایا کرتے تھے چلکڑا ہی جی 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 لیکن یہ ایک ہے سا دور تھا جہاں ناظر نہیں تھے اداکار نہیں تھے لڑکیاں نہیں تھے تو ایسے میں اور پیسے بھی نہیں تھے اور ایسے میں ڈراما کرنا تو راستہ دکھانے والا بادل سرکار ہمیں دل گیا اس طرح یہ ڈرامے کا سلسلہ چلتا رہا اور جہاں تک پہنچے ہیں اس کی خبر آپ کو بھی ہے جیسے کہ میں نے کہا اب تو میں بجی ہوئی شمعہ کا دعا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ڈرامے کا شاک ہو جاتا ہے جو لوگ سٹیج کے بل سر کے بل چل کر سٹیج تک پہنچتے ہیں ان کا پاگلپن کبھی کم نہیں ہوتا میں نے چوراسی سال کی عمر میں بادل سرکار کو ایکٹنگ کرتے دیکھا تو بھی میری چوراسی سال عمر نہیں ہوئی لہذا آپ مایوس نہ ہو نہیں بلکل نہیں سر ابھی آپ کی عمر ہے کافی اور خوب کام کریں گے سر سر شمسر رحمان فاروقی صاحب نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈرامے اور اسٹیج کے فن پر جتنی اچھی نظر ہمارے یہاں زہیر انور نے پائی ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی اسی حوالے سے میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ نے ٹیچنگ پروفیشن کو کیوں اپنایا سر آپ نے تھیٹر کو ذریعہ مواش کیوں نہیں بنایا شاید کچھ الگ ہی طریقے سے ایک الگ زہیر انور کو دیکھنے کا ہمیں اور بھی موقع ملتا یہ بات تو آپ نے صحیح بات کی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وکیشن کو اپنے کام کو پہچان لیتے ہیں لیکن میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس گھر چلانے کی لیے بہت کافی سبیل نہیں تھی مجھے نوکری کرنا پڑھا اور شروع میں ایسی نوکری مل گئی جہاں سے میں نکل نہ سکا اور میری ایک بڑی ذمہ داری آ گئی فارم کے بچوں کی یہ ذمہ داری اتنی اہم تھی اور میں سمجھتا تھا کہ اگر ڈراما ایک سال دو سال میں نہیں بھی کروں گا تو ان بچوں کو پڑھا کر وہ سرور حاصل ہوگا جو مجھے چاہیے تو میں نے ان بچوں کی تربیت کی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کیسا ٹیچر ہوں آپ لوگ بتا سکتے ہیں لیکن میں کہ میں نے ان بچوں کے اندر وہ آگ جلانے کی کوشش کی جس کے جلنے کے بعد وہ خندن بن جا رہا تھا تو ہمیں دونا راستہ لے کر چلنا پڑا اور یہ میرا شوق تھا یہ میری دیوانگی تھی اور وہیں آپ کے سکول میں جہاں آپ رہتے تھے وہیں اس کی خلاک روم میں بیٹھ کر کبھی ڈائیمنڈ ہوتل میں بیٹھ کر کبھی راہ چلتے اور یقین مانی ہے آئے 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 میں آپ سے یقین کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی اندھیرے میں بھی میں نے ڈرامے لکھے ہیں سر ذہنی اور فطری اعتبار سے آپ خود کو کیا مانتے ہیں ڈرامانگار ہدایتکار یا اداکار دیکھیں سب سے پہلا شوق تو میری اداکاری کا ہی تھا اداکاری میں نے کی بلکہ اپنے ڈرامے جب لکھے تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں خود ڈریکٹ کروں لیکن میرے ڈرامے کو ڈریکٹ کرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوئے تب مجھے احساس ہوا کہ ایک ایک لمحہ جو اسٹیج پر یا اس اسپیس پر گزرتا ہے بے مانی نہیں ہے اور یہ جاننے کے بعد اور وشی مطالعے کے بعد مغربی ڈراموں کو دیکھنے کے بعد اور یہاں کے بہت سارے اساتھ دائے فن کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ڈراما ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ تبدیل ہوتے ہیں اندر سے جہاں آپ اپنے خوابوں کی شہر کو خوابوں کی سماج کو خوابوں کی بیہیویرل بیہیویرل ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں اسٹیج پر دیکھنے کا بھی ایسی طریقہ آتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے شمسور احمان فاروقی ہمارے جگندر پال صاحب ہمارے دوست پیٹر مینوال جعوید دانش اور اسے بہت سارے لوگ اس میں ہمارے انیس آزمی اور دوسرے تمام دوست بھی شامل ہو سکتے ہیں جن سے ہم نے ہمیشہ باتیں کی ہیں روشنی لینے کی کوشش کی ہے دن دوں گا کیا تو شمسور احمان فاروقی میرے بارے میں جب یہ کہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس کا ذکر خیر ہو رہا ہے میں تو اتنا نہیں جانتا میں تو بہت معمولی رادر آئیوٹ سے آئیم لیس دن آرڈینری ایوین ان پیٹر پرلاہم جی سر یہ آپ کا بڑکپن ہے سر سر آپ نے بڑی تعداد میں مغربی ڈراموں کو اردو کے قالب میں ڈھالا ہے اب ترجمہ اور اخذ کا جو رجحان ہے آپ کے اندر کب اور کیسے پیدا ہوا کیا آپ نے ڈراما پہلے لکھنا شروع کیا یا پہلے تراجم کے کام میں آپ لگے کس طرح پہلے آپ نے شروعات کیسے کی ڈرامے لکھنا نہیں بھی پہلے میں نے ابازاد ڈراما لکھا انتظار اور ابھی اور اس کی شروعات ہے یہ داغ داغ اجالہ یہ شب یہ شب قوزیدہ صاحب جس کا یہ وہ سہر تو نہیں ہے وہ سہر تو اب تک نہیں آئی ہے یہاں ڈرامے لکھنے کا جواز آج بھی قائم ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈرامے کو ترجمہ کرنا ڈرامے کو اردو کے قالب میں ڈھالنا ڈرامے کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنا اور اوریجنل کی طرح ترجمہ کرنا کئی چیزیں اس میں ہیں یہ آسان کام میں بہت محنت کا کام ہے مجھے بہت باد میں ترجمہ کا احساس ہوا میں نے ایک بھنگلہ ڈرامے کا بھی ترجمہ کیا تھا اس زمانے میں لیکن وہیں بدتک ٹھیٹر گروپ میں کوئی شخص تھے میں نام ابھی بھول رہا ہوں تو انہیں نے ہم کو مائریج بیریلون سلیم شیروانی کی شادی اس وقت میں سیاست میں بھی تھوڑی بہت غلط کام کر رہا تھا میں لیکن میں اس ڈرامے کو ترجمہ کرتا رہا ایک لفظ پر سوچتا رہا ایک لفظ دوسرے لفظ کو کیسے رہا دے گا ایک ایکشن دوسرے ایکشن کو کیسے رہا دے گا ایک منظر دوسرے منظر کو کیسے رہا دے گا اور ایک ایک لفظ کی تلاش میں میں دور تک نکلتا رہا کبھی پوچھنے کی ضرورت ہوئی تو اپنے دوستوں سے بدرالحسن صاحب سے دوسرے تمام لوگوں سے پوچھ پوچھ کر بھئے لوگت تو ہی ہے ڈشنیری تو ہی ہے لیکن ایک لفظ کی رو لفظ کا استعمال کیسے کس طرح سے اور وہ بھی تیٹر میں استعمال تیٹر کی میں مسلسل میں اس بات کی حمایت کرتا رہا ہوں کہ spoken language is the most important لیکن آج میں آپ کو یہ بتا ہوں اپنے عمر جانے کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں جو شیکسپیر نے لکھا جو برنات شاہ نے لکھا جو گال سوردی نے لکھا سیمیل بیکٹ نے لکھا ان تمام لوگوں کی طرح اگر کوئی زبان دنیا میں ہے جس کی چاشنی جس کی چمک جس کا ذائقہ اور جس کی خطابت جس کی محبت اگر ڈرامے میں سب سے زیادہ کام سکتی ہے تو وہ ہماری جو زبان ہے سر آپ کے ڈراما نگاری پہ ہم ابھی تفصیلی گفتگو کریں لیکن اس سے پہلے ہم کچھ آپ کے جو ہدایتکاری کا جو طریقہ ہے اس پہ کچھ بات کرنا چاہیں گے ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کے دو تین پلے میں آپ کے ہی لکھے ہوئے ڈرامے میں میں نے کام کیا اور میرے تھیٹر کی ابتداء بھی ہوئی ہے آپ کے ہی ڈرامے سے جو آپ کا ڈرامے تھا جس میں میں نے لڑکی کا کردار ادا کیا تھا پہلی بات اور اس میں ہیرو تھا وہ زمہ حبیب ابھی زمہ حبیب ہو گیا پہلے وہ زمہ نام تھا تو ہم لوگ دونوں کلاس میٹ ہوا کر دے میں نے ایک ایک لمحے کے لئے میں آپ کے بات کر رہا ہوں I want to pay them back دو چار یہ ڈرامے میرے توہائیں سب ڈرامے مجھے عزیز ہیں لیکن میرا ایسا ہے کہ مجھے عزیز تار ہے عزیز ترین ہے بلکہ میں کہوں گا ایک زمہ حبیب اور ایک حضر عالم آپ یہاں بیٹھیں بہت دعائیں آپ لوگوں کی بہت بہت شکریہ سر آپ کا آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں تو سر جیسے قیدی ڈراما ہم نے کیا تھا جس میں باڈی مومنٹ اور باڈی لینگوش میں بہت کام کروایا تھا آپ نے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا اسی طرح سے ہم نے بلیک سنڈے میں بھی آپ کے ساتھ کام کیا تھا بلیک سنڈے پہ ہم بات کریں گے لیکن قیدی کا جو کام کرنے کا جو طریقہ تھا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے قیدی میں اس زمانے میں کام کیا جب آپ نے ہدایت کاری میں خاص طور پر بہت کچھ کام کر لیا تھا آپ نے اور سر اداکاروں کے ساتھ دراصل میں تو اپنی بات جانتا ہی کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے ہدایت کاری کا وہ کیسا ہے کس طرح سے اور ایکٹرز کے ساتھ آپ کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں ایکٹر ڈیریکٹر ڈیریکٹر ڈیٹیٹر ہوتا ہے آپ کی نظر میں یا ڈیریکٹر ایک راہ دکھانے والا اس طرح کا جو جس کو ہم مارک درشک کہیں گے وہ ہوتا ہے یہ تو بڑا ایم کواب ہے اور ٹیٹر کی ٹیٹر کی ٹیکٹر سے جڑا سوال ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے جب پہلے ڈراما شروع کیا تھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اردو ڈرامے کی کوئی ساخ نہیں ہے اردو ڈرامے کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے بلکہ آج تک اردو ڈراما کا اپنا اسٹیج نہیں بن سکا ہے اور وہ مشاعرے کی بنیاد پر وہ شیر و شائری سے شرابور لہجوں میں اپنا وقت گزارتے رہے ہیں تو بحیثیت ایک ایک ایکٹر کے مجھے ایک ہدایتکار کی بات سننی پڑھا میں ان کو راہ دکھانے والا تھا لیکن شروع شروع میں بہت ہی ریالسٹک ٹھیٹر میں کر رہا تھا ہر چیز کو اس طرح ناپ رہا تھا اس طرح زندگی میں ہم پاتے ہیں لیکن بہت بات میں مجھے یہ پتہ چلا کہ فم کے بہت سارے مدارج ہوتے ہیں اس کو تیہ کرنا پڑتا ہے کبھی تیہٹر میں نے دیکھا کبھی ایلینیشن تیہٹر میں نے دیکھا کبھی ایپسٹ تیہٹر کو میں نے پڑھا اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا اور اگر نہیں یاد ہوگا تو رفیق انجوم ہے اور دوسرے تمام لوگ ہیں جب میں کہہ بھی ڈراما کر رہا تھا اس کو میں نے لکھا بھی تھا ایلینیشن تیہٹر کے روپ میں جی 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 میں نے لکھا تھا کہ جو ناظرین ہیں وہ تو ہمارے خواب میں جو سماج پلتا ہے بحیثیت رائٹر اور بحیثیت ڈرامنگاہ اس کا کچھ نہ کچھ اکس لے کر اپنے بھر جائیں تو میں پہنکر آتا تھا ان لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ بریخت کس طرح ڈراما کرتا ہے کیسے ڈراما کرتا ہے کس طرح آپ کو کرنا پڑتا ہے بریخت کو پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا and with an underline جسم کے بے پناہ چلا کہ لفظ بھی آپ غلط نہیں بول سکتے ایک step بھی آپ stage پر غلط نہیں لے سکتے جس طرح stage پر ایک false step آپ کے سارے مزے کو کتھرا کر دیتا ہے اسی طرح acting میں بھی مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ لڑکے اس طرح رول کر رہے ہیں تو ان کے جسم میں پوشیدہ جو امکانات تھے اسے باہر لانے کی کوشش کی ہم نے اور کچھ لوگوں کی آوازیں اتنی ہیں کچھ لوگوں کے اندر گانے کی ایسی صلاحیت تھی کچھ لوگوں کے اندر شاعری کی ایسی صلاحیت تھی تو میں نے کبھی کبھی آپ لوگوں کو زمہ حبیب کو حسنین امام کو اور دگر ایکٹروں کو دیکھ کر بھی ڈراما لکھا ہے میرے حضور مجھے میرے حضور اور ایک پروفیشنل تھیٹر گروپ کے لیے آپ نے جو کیا تھا وہ نیلامی ایک سلطان کی دا سلطان's ڈیلیما اس ڈرامے کا ایکسپیرینس را ہمارے ساتھ شیئر کریں سر توفیق اللہ تین کا وہ ڈراما ہے اور بہت ہی پروگرسیف وہ ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی وہ تو آپ اتنی پرانی پرانی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر مجھے وہ کیا نام ہے پہنس کا یہ نسرا یاد آتا ہے جو روکے تو پوہ گران تھے چلے تو جان سے گزر گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے قیدی تو میں نے آپ سے کہا کہ اس میں الینیشن کی تھیوری تھا اور اس میں بریخ سے سیکھا ہوا بہت کچھ تھا لیکن کاؤنٹر ریولوشن کے لیے جو ڈرامے کی ضرورت تھی اس کو میں نے لکھا اور اسے میں نے سٹیج کیا پڑی محنت کی اس کے بعد آپ دوسرے ڈرامے کا نام لیا آپ نے elephant man آپ نے مجھے یاد ڈلا دیا میں بھول گیا تھا فیل بدن یہ ڈراما مجھے مل گیا کہیں سے کئی لوگوں کے ڈرامے تھے اور میں نے کسی ایک ڈراما جو ترجمہ کیا اس دو کردار پر مناسب تھا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اس ڈرامے کو ہدایت سجانا اس ڈرامے کو ایکشن سے سجانا کس قدر مشکل کام ہے میں آپ کو اس ڈرامے کے بارے دو بات بتا دوں اس ڈرامے سے مجھے پتا چلا بھئیہ خاموشی کیا ہوگا خاموشی کتنی دیر تک ہونی چاہیے خاموشی کیا اثر ناظرین پر پڑ سکتا ہے اس ڈرامے سے مجھے یہ پتا چلا کہ بھئیہ وقفہ کیا ہوتا ہے وقفہ کتنی دیر تک آپ لیا جا سکتا ہے وہ وقفے کے بعد پھر کیسی گونج آپ کے سامنے سامنے آتی ہے وہ زیادہ important ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے طویل طویل مقالمے ان تین پیچ چار چار پیچ کے مقالمے اس میں تھے اور جب میں اسے ڈرامے کر رہا تھا جب میں اس کی رہرتل کر رہا تھا مجھے اندر سے بڑی خوشی ہوئی تھی اور مجھے میرے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے لیکن ایک شخص نے وہاں میرے ڈریکشن کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ اردو گرامے کا صدر دروازہ ہے میں صدر دروازہ تو نہیں تھا لیکن کوئی کھڑکی کھول سکتا بس اتنا تہ سکتا ہے اسی بات یہ ہے کہ انامی کا کرا سنگم کے لیے میں نے جو کیا تھا نیلامی ایک سوطان کی اس کا theme بہت important تھا بلکہ theme important نہیں بلکہ اس میں کچھ ایسی بیدتت تھی جس کے کرنے سے ہمارے یہاں کے کچھ لوگ خاص طور پر مولوی کسیم کے لوگ بڑے ناراض بھی ہو گئے تھے اور میری بیلوکی بھی سکرے میں آ گئے تھے یاد ہے یاد ہے تو یاد ہے مجھے تو میکن اس جامنے کو انامی کا کرا سنگم میں اس زمانے میں کرنا یہ کوئی شیل بات نہیں ہے انامی کا کرا سنگم میں شیامنان جہلال اور پرتیوہ آگر وال وغیرہ جیسے لوگوں نے ڈریکٹ کیے تھے میں وہاں جا کر برامہ کرنے کرنے جب گیا تو مجھے ایسا ہوا کہ میں اپنی بھیل سے نکلا اور وسی سے راہگاہ میں شامل ہو جانا اور وہ برامہ نہ صرف اسٹیج کریفٹ کے لیے امپورٹن تھا میرے لیے نہ صرف ہٹنگ کے لیے انسپورٹن تھا بلکہ از این ڈرامانگار توفیق الحکیم نے یہ مجھے بتایا کہ مختلف سب کے کریکٹرز کے ساتھ آپ ڈراما کیسے لکھ سکتے ہیں ایزا میں کہوں گا اس کی ایک کافی بھئیہ میں بہت بے نیازی سے اپنی بہت ساری چیزیں ہو چکا ہوں آپ کے پاس اس کی ایک کافی ہے محفوظ رکھئے اور جی جی ہے اور اس کے پہنے لوگ نئے لوگ دیکھیں تو ڈرامے کیسے لکھے جاتے ہیں مختلف مدارج کے سوشل نیبلز کے کریکٹر کیسے اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں یہ اس ڈرامے کو کرنے کے بعد مجھے بدا چاہتے ہیں اتنی چیزیں جب سامنے آتی ہیں اتنی چیزیں سمجھتا ہوں میں تو صرف ڈرامے نہیں سمجھتا صرف کردار کو نہیں سمجھتا زندگی کو سمجھتا میں اپنے آپ کو صرف ڈرامے کی دنیا میں جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ اردو میں اسٹریٹ تھیٹر اگر کسی نے کیا ہے میں کہوں میری جانکاری میں پہلی بار جسے ہم اسٹریٹ تھیٹر کا فارم کہتے ہیں تو وہ آپ نے ہی کیا ہے سر تو یہ اسٹریٹ تھیٹر کرنے کی تحریک آپ کو کہاں سے ملیں کی یہ کوئی پولٹیکل ایجنڈا تو نہیں تھا یا پھر بادل سرکار کے تھرٹ تھیٹر سے متاثر ہو کر آپ نے اسٹریٹ تھیٹر کی طرف آپ کا رجحان بنا یا پھر ڈرامے کو جو بروٹس کی کا جو نظریہ ہے پور تھیٹر اس چیز کو لے کر آپ نے اس پہ کام کرنے کی سوچی یعنی جو بات آپ کو شاید پروسینیم تھیٹر میں نہیں کر پا رہے تھے یہ کیا کس طرح کی تحریک تھی آپ کے اندر کے بات کو یہ میں بتاؤں ایک جم میں پوائنٹ پوائنٹ آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ ڈرامے کا حوصلہ مجھے اسی شہر سے ملا یہیں ڈرامے میں نے دیکھے بنگلہ ڈراموں کو میں نے دیکھا صرف بنگلہ ڈرامے کو ہی نہیں دیکھا بلکہ شروطی ناٹک کو بھی میں نے دیکھا آڈیٹری پلیز جو پلیز مختصر قسم کے لائٹس میں مختصر قسم کے ایکشنز میں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں جسے سارتر کے زمانے میں کامیوں کے زمانے میں سیمندی برویر کے زمانے میں لوگوں نے کیا تھا فرانس میں یہاں بر بھی وہ ڈراما ہوتا ہے لیکن یہ نکر ناٹک میں نے پہلے نہیں کیا اردو میں ہو سکتا ہے شاید میں نے کیا ہو اور بلیک سنڈے کو بھی سڑکوں پر کیا تھا اور مجھے یاد ہے دو شو آپ لوگوں نے مسلسل کیے تھے میرے ڈریکشنز میں یہ میٹرو چینل میں اور جس میں وہاں بہت ہی پریشان ہو گئی تھی ان کی طبیعت بہت قراب ہو گئی تھی ہم بے گوش ہو گئی تھی جوسرا شومی نے کیا تھا اور کیسی جھیڑ تھی آپ کو یاد ہوگا یہ تمام ڈرامیں ظاہر ہیں بادل سورکار کو میں نے دیکھا بروٹوسکی کے فنِ ادھاکاری کے بارے میں میں نے لکھا یہ بہت طویل مصمون لکھا ہے تقریباً ستر اسی سفات پر جو میری کتاب میں شامل ہے تو ان طوابوں سے میں نے سمجھا کہ اگر جسم کے انکانات کو پوری شدت کے ساتھ پوری طوانائی کے ساتھ انرجی اور سپیڈ انرجی اور سپیڈ کے ساتھ اگر پیش کرنا ہے تو اسٹیج پروسینیم تھوڑی رکاوٹیں پیدا کرتا ہوں جس کم آن دی سٹریٹ تو میں اسٹریٹ میں گیا اور اس طرح بلکہ ایک اور ڈراما میں نے کیا تھا اور پہلا اس تو پہلا شو آپ کے پولیج میں ہوا تھا دہشت کا بوجھ جی 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 مولان آزاد بھائے لوگوں میں اس کی تیچسپی بڑھی میں نے بہت سارے جیسے آپ نے یہ بات مانا ہے اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کی منٹرنگ کی ہے لوگوں کی تربیت کی ہے انہیں بنایا ہے ان تمام لوگوں کے لے کر یاد رہے سپارک تھیٹر اکیڈیمی میں میں نے ساتھ آٹھ ڈرامے کیا اور ان کے تمام ایک پرنس کو میں نے تیار کیا تو وہ لوگ بھی اچھے لوگ تھے اور ڈرامے کی دلچسپی ایسی ہوئی کہ آج بھی کچھ لوگ وہاں کرتے ہیں اور اپنا گروپ بنا جو بھی کہیں ڈراما جیسے جہاں بھی ہوتا ہے ڈراما خائم رہنا چاہیے اس کی ہمہ ہمیں مسلسل چلتی رہنے چاہیے اس کے بڑی بات میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی تو ان ڈراموں کو میں نے کلکتر سے سیکھا ان ڈراموں کی مینٹل پریپریشن مجھے یہیں سے ملی اور ان ڈراموں کو اس ٹیٹ کے ساتھ ساتھ پر پیش کرنے کا موقع ملا جس سے میرے بہت سارے ایکٹر سامنے آگئے اور جو بڑا کام کر رہے ہیں آپ نے بہت مارکے کا کام کیا ہے ہمارے زمان حبیب نے بھی کام کیا ہے اور پاک ٹیٹر اکیڈیمی کی کئی ایکٹرز نے علماء بغیرہ نے کام کیا ہے یہ خوشی کی بات ہے بابا اس طرح میں سکتا رہا ہوں اپنے جسم کو زخمی کر کے اس اس سے گیت سامنے لانے کی کوشش کرتا تھا سر اسٹریٹ ٹیٹر کے حوالے سے ہی ایک بات ہے کہ کوئی شائر عدیب فنکار ڈراما نگار یاد آکار اپنے ماحول اردگیرد کے جو ماحول ہے وہ جو دیکھتا ہے اور اس میں جو اس کی بیچینی ہوتی ہے کھلبلی ہوتی ہے کچھ پریشانیاں ہوتی جو وہ بیان نہیں کر پاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بلیک سنڈے جو ڈراما آپ کا تھا وہ ایک اندر کا جو غبار تھا ایک رائٹر کا ایک ڈراما نگار کا جو نکل کر بلکل سچائی کے ساتھ سامنے آیا اور یہی وجہ تھی کہ بلیک سنڈے سب سے پہلے ہندی ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا اور آپ نے اس کی ہدایت کی تھی اور ہندی ڈپارٹمنٹ نے مسلسل میرے خیال سے پچاس سے ساٹھ بلیک سنڈے دراما اس کی جو کردار ہے اس کا جو کردار ہے ایک عورت جو کردار ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اس ڈرامے کے بارے میں کہنا چاہوں گا آپ نے کیا اور بہت سارے شوز کیے اور میں نے اس کے کئی بار آپ کو اسٹیج ڈریکشن بھی دیا اس کے بعد آپ نے اپنے طور پر بھی کیا لیکن اس کے بارے میں مجھے سواسک کہہ لے نہ دیجئے بھائی وہ کیسے میں نے لکھا میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ آپ یقین کیجئے کہ میں کچھ ڈرامے اندھیرے میں بھی میں نے لکھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بابری مسجد کے انہدام کے بعد ہم لوگ ڈائیمنڈ میں بیٹھے تھے اور ڈائیمنڈ میں تمام لوگوں کے اندر ایک بنیاد پرستی کی لہر دو دے تمام لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا اب ہم لوگوں کو بھی اس طرح کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم لوگ لڑتے رہیں مرتے رہیں یعنی ہیٹ بڑھتا جائے تو ہم لوگ سب اس رو میں بہ رہے تھے اور ہمارے دوست وہاں بہت سارے دوست تھے اس میں ایک دوست کا ذکر میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شبیر آگا ہم لوگ بہت دیر تک ڈائیمنڈ میں بیٹھتے تھے یہ مسلم انٹیلیجنشیا کا ایک ایسا اڈہ تھا جس کو پنگلہ میں اڈڈہ کہتے ہیں جس کو میں آج بھی بھلا نہیں پایا یہ سو سکی صاحب آپ کو استاد محترم وہیں بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اور ہماری پہلی کتاب کو انہیں نے صاف کر کے اردو اکاڈیمی میں جمع کیا تھا جس نے ہمیں رائٹل بننے کی تحریک بھی بہ رہے جب ہم واپس جا رہے تھے اسی رات چھ دسمبر کی رات کو جب ہم واپس جا رہے تھے ان کے گھر کے پاس ہم رکے تو انہیں نے کہا کہ ہم لوگ ہم لوگ سب تو اس ہیڈ سپیچ میں بہے گئے ہم لوگ سب اسی طرح کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح لوگوں نے کیا ہے اس کو انہدام کر کے but you are a writer آپ تو writer ہیں آپ ایسے کیوں بولتا ہوں آپ کا تعلق تو کسی قوم کسی مذہب کسی اس سے نہیں ہو سکتا پارٹیسن ازیم آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے یہ بات جب اس نے کہا میں اس دن پیدل گھر آیا یارہ مجھے رات اور گھر آتے آتے مجھے سمجھ مہیا کہ I was wrong میں جو کہہ رہا تھا یہ میرے دوست وہاں کہہ رہتے وہ محبت کا سبق نہیں تھا وہ محبت کی فضا نہیں تھی وہ دیب جلانا نہیں تھا تو میں اسی رانے لکھنے بڑھا اور تقریباً آدھا پلے گھر میں تمام لوگ سو رہتے بچہ بھی سو رہا تھا تو میں نے اس پلے کو لکھا اور مجھے یاد آیا کہ ایک لڑکی کو اسی طرح کا زد و کوپ کیا گیا تھا ہمارے کلکتے میں دھنگرہ کے علاقے میں وہ تکلیف دے صورتحال تھی اور کہیں سے وہ چیز دیکھ کہاں کہاں سے چیزیں جڑ جاتی ہیں کہاں کہاں سے چیزیں جڑ جاتی ہیں اور it makes a cohesive موضوع ایک cohesive موضوع بن جاتا ہے تو میں نے اسے لکھا اور لکھ کر فیر کیا جب تو اس میں دو بات جاتی ہیں ایک تو یہ کہ جسمانی امکانات کے بے پناہ موقع اس میں فراہم تھا دوسرا یہ کہ میں نے لفظوں کے ساتھ خوب کھیلا دیا کہیں لفظ ہندی کا ہے کہیں لفظ بنگلہ کا ہے کہیں لفظ خوب کا ہے کہیں لفظ پوری شائری کا لیکن very important language تو میں نے اسے جو لکھا وہ open theater کے لیے لکھا لیکن اس میں ایسی صورت شروع میں کوئی اس کو ڈریکٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی speed اور اس کی energy ایتنی تھی اور energy level کو maintain رکھنا اتنا ضروری تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرا شوز ڈرامے کیسے تحریر کیے جاتے ہیں کیسے ڈرامے کو لکھا جانا چاہیے کیسے ایکٹرز کے movement کو سمجھ میں اپنے سوج بوج اپنے فہم میں رکھنا چاہیے یہ زیادہ اہم تھا اور اس طرح یہ ڈراما popular ہوا صرف popular میں رانی گنج میں لوگوں نے بہت سارے شوز کیے پونے میں اس کے شوز ہوئے دوسرے علاقے میں شوز ہوئے اور جہاں کہیں بھی میں نے play reading کیا اس ریڈنگ کا بڑا اچھا اس باتچیت کے دوران میں سر آپ نے ڈائیمنڈ ہوتل کا ذکر کیا ڈائیمنڈ ہوتل میں سمجھتا ہوں کہ کلکتے کی تہذیبی روایت اور ثقافتی روایت کو اگر سمجھنا ہو تو ڈائیمنڈ ہوتل کے بارے میں اگر ذرا سی تحقیق کی جائے تو بہت کچھ مل سکتا ہے بلکل وہ اردو سماج اور سوسائٹی کا ایک طرح سے کافی ہاؤس ہوا کرتا تھا جس طرح سے کلکتے کا کافی ہاؤس ہے جہاں ایک سے ایک انٹلیکچول اور بڑے بڑے لوگ وہاں سے وہاں ہڈہ کیا کرتے تھے وہی چیز ڈائیمنڈ ہوتل میں تھا ہم لوگ ہم لوگوں نے بھی وہ دن دیکھا ہے وہ ماحول دیکھا ہے لیکن اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی بھی مرکز پورے کلکتے میں نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کر دو چار فنکار آپس میں آپس ہی گفتگو کر سکے بات چیت کر سکے یہ ایک بہت ہی منٹل اگونی جس کو ایک جو پریشانی ہوتی ہے شاید وہ ایک فنکار ہی سمجھ سکتا ہے یہاں کی اکیڈنیز نے بھی اس طرح کی کوئی پہل نہیں کی تو اس تکلیف سے آپ کیا گزرتے ہیں سر کیسا لگتا ہے بھائی میں تو مجلسی آدمی تھا بوویڈ نائنٹین نے مجھے تنہائی ہزار میں کھینچ لیا اور میں نے آپ کو اس لیے یاد دلایا کہ اگر آپ کو یاد ہو انتظار اور ابھی میں ایک سین ہوتل گھر میرا پہلا ڈراما اور اس میں ہوتل آدست تھا ہوتل تو وہ ڈائیمنڈ ہوتل تھا لیکن آپ کو بتا دے ہر پخلیق کا چاہے وہ ڈراما نگار ہو چاہے وہ افتانہ نگار ہو چاہے وہ نوبل نگار ہو چاہے وہ شاعر ہو اس کے ذہن میں ایک نئی دنیا ایک خواب کی دنیا آباد ہوتی اسی طرح خواب کا ہوتل بھی آباد ہوتا ہے تو اس ہوتل کو میں نے وہاں پلیس کیا تھا تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جس میں نہ صرف مسلم انٹلیجنس شیعز آتے تھے بلکہ وہ تمام دوست آتے تھے جن کے ساتھ ہم نے پہلا ڈراما کیا تھا اور وہ کمار بینر جی کبین روائے بھولاناک چیڑر جی تھی ایک ملٹی کلچرل ایٹموسفیر تھا اور لوگوں کا اپروچ اتنا اچھا تھا اور اتنی باتیں ہوتی تھی ادب پر ڈرامے پر زندگی پر اپروچز پر اور پڑھائی لکھائی پر اوبزرویشن پر فلم پر تو یہ جگہ ہے تو واقعی جن لوگوں نے تو بیچا اور جن لوگوں نے خریدا اور جن اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کی تکلیف اگر آج وہاں ہوتے تو ہم آپ بھی مل کر بیٹ کر جی 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 اس فضاء بنتی ہے ایک ذہنی فضاء بنتی ہے ٹیٹر آپ کرتے ہیں ہم لکھنے کے صورت میں بتا رہے تھے لیکن بہتر کرتے ہوئے جب آپ اس ٹیٹ پر جاتے ہیں اب جو کام بہت پسند ہے مجھے وہ ٹیٹر کریپٹ کا وہ اس ٹیٹنگ کا ہے یہ آپ ہیں اس لیے نہیں ہیں اردو میں ایسا نہیں ہیں آپ کیجئے گا اردو میں ایسا نہیں ہے میں نہیں کر سکتا تھا تو میں نے اس کو آوائیڈ کیا اور جسم کے امکانات کو دریافت کی تو وہاں اگر ہم بیٹھتے ہم اور آپ یا ہم اور دوسرے لوگ یا ہم بلی الزمان یا ہم اشتیاق احمد یا اور دوسرے لوگ اگر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ایک دوسرے کو سمجھتے اور ایک دوسرے کو مہمیز کرتے تھوڑا سا انسائر کرتے تھوڑا سا فائر برینڈ ہوتے تھوڑا سا جمون تھوڑا سا بھیڑ سے الگ ہٹ کے جانے کی جو چستجو تھی نا اس دائمن نے اس کو ہمیں دیا جس طرح میں پورے جذبات کے ساتھ ڈراما لکھتا تھا جس طرح اپنے آت کو ثابت کرنے کے لیے ڈراما لکھتا تھا ارے ہمارے دوست پیٹر مینویل he was a big time professor اس زمانے میں ایسی کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اگر زندہ ہوں اس کا مطلب کیا ہے میں اگر جینا چاہتا ہوں تو مانویت کی لہر کہاں ہوگی ہم کو تیار کرتی تھی آپ سے بھی بات کر کے آپ کے گھتگو سن کر اور خاص طور پر پیٹر مہرول کا جہاں ذکر آیا تو انہوں نے جو آپ کے بارے میں لکھا ہے میں ذرا ناظرین کو وہ سنانا چاہوں گا پیٹر مہنویل کہتے ہیں کہ میرے لیے زہیر انور دوست اور ساتھی ہونے کے علاوہ ایک ایسا دریچہ بھی تھے جو جھلکیاں دکھاتا ہے کلکتہ کے انٹیلیکچول انٹیلیکچول لائف کی سینیما ڈراما اردو بنگلہ اور انگریزی عدب کی تائیش پسند دنیا کی چائے خانوں کی گرمہ گرم بحثوں کی دنیا جہاں شیکسپیر سے ستجیت رے تک ہر روز ہر فرد موضوع گفتگو بنتا ہے زہیر انور نمائندہ ہے اس دنیا کی بہترین روایات کے بالخصوص اس ادغام کے جس میں دانشورانہ تجسس کے ساتھ سماجی انسان کے لیے تشویش بھی شامل ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے سر کہ آپ سے جب جب ملنے کا موقع ملتا تھا یا ابھی بھی ملتا ہے اور ڈائمنڈ کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں تو اس طرح کی گفتگو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور بہت ایک روشنی ملتی تھی ہمیں اور ہمارے ساتھ اور بھی دوسرے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے سر وہ دن یاد آ رہا ہے تو تھوڑا ایک ایک ایموشنل یہ بھی ہو رہا ایک کچھ ایموشنل ہی ہائیٹن ہو جاتا آدمی اب یہ بتائیے سر آپ نے تو کئی ڈرامے لکھے آپ کا پسندیدہ ڈراما کون سا ہے کچھ ایک ڈراموں کی بات ہم کریں گے جو جس پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا لیکن میں آپ سے سر سننا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت آپ نے ایسی بات کی کہ my hair stands on end کچھ لوگوں کو اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے approaches کے حوالے سے ڈرامے پسند آئے ہیں مثلا زبایر ریزلی نے ڈرامے کے سلسلے میں لکھتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ بلیک سنڈے ایک واحد ڈرامے کی وجہ سے ہمارا زہیر انور منکاز ڈراما نظر ہو گیا لیکن آپ نے ہمارے ہماری پسند کی بات کی ہے ہماری پسند میں تو ہمارا سب اپنا بچہ ہے تمام ڈرامے کو میں پسند کرتا ہوں لیکن اگر آپ practically مجھ سے پوچھئے گا کہ کونس ڈراما مجھے بہت پسند ہے تو کئی ڈرامے ہیں ان تمام ڈراموں کے بارے میں جیسے نکارا نکارا ایک ایسا ڈراما ہے جو میری روز سے جھڑا ہوگا اور جس کو پلیس کرتے ہوئے جس کو اسٹیج اسپیس میں دکھاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ملتی ہے اور اسی کے پہلو بہتلو بلکل اسی طرح تو میں نے ایک وجدانی کیفیت میں لکھا ہے وہ ہے بلیک سنڈے بلیک سنڈے یہ دو ڈرامے بہت مجھے پسند ہے جب میں ترجمہ کرتا رہا ہوں بہت سارے بلکہ ایک ایسا ڈراما لیکن اس کو لکھنے میں کتنا تکلیف ہوئی اور اس کے ایکشن کو سجانے میں کتنا وقت لگا اور اس نے چھپی ہوئی پوشیدہ ہنسی اور ہیومر کو سامنے لانے میں اتنا امپورٹن رول ادا کیا ہے کہ وہ ڈرامہ بھی مجھے پسند ہے بومبے میں اس کے میکسیمم شوز ہو چکے تقریباً سجا ہونے کے بعد مجھے وہ بلایا گیا تھا آپ کا ایک اور ڈرامہ ہے ظلمت کو زیا کیا لکھنا میں نے بہت بار کیا ہے یہاں کلکتے میں اور حبیب جالب میرا پسندیدہ شاعر ہے یہ اسی کا لائن ہے بندے کو خدا کیا لکھنا ظلمت کو زیا کیا لکھنا اور اس کو لکھتے ہوئے میں نے ایک انتہائی امپورٹنٹ موضوع پر کلم اٹھایا تھا اور وہ موضوع تھا پارٹیشن پارٹیشن کا دکھ وہ کاروان کا مسلسل گزرنا اور دکھ جھیلنا اور اس کو without any sex without any dress صرف ایک کپڑے میں لوگ تمام ایکٹروں کے ساتھ دکھانا یہ میرے لئے ایک چیلنج تھا اور ظلمت کے لئے لکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ لوگوں نے اسے سمجھا لیا اور سر آپ نے ابھی جو ذکر کیا ڈراما نقارا کا میرا بھی پسندیدہ ڈراما ہے یہ اور ڈراما نقارا پہ میں اس کے ایک دو لائنز میں سنانا چاہوں گا پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں ریحان ساقب اردو ڈرامے میں کردار بہت کم لکھے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دو ایک کردار ضرور لکھیا ہے جیسے ریحان ساقب جیسے بلیک سنڈے کی عورت تو یہ ریحان ساقب یہ زہیر انور کا کردار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ریحان ساقب جو بوڑھا ہے اور بوڑھا پہ کی ادھاکاری کر رہا ہے وہ کہتا ہے جوانی بہت پیچھے چھوڑ آیا آج تو میرے لیے وقت ٹھہرا ہوا ہے جیسے بھاگتا ہوا روپہلا بادل اچانک ٹھہر جائے اور مڑ کر دیکھے آج ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر میں یاد کرتا ہوں وہ سارا گزرا ہوا زمانہ وہ ماہ و سال وہ دکھ سکھ غم اور خوشی تو یہ سر یہ جو ڈراما ہے کیا یہ میموری پلے ہے یا موت بھی ایک خوبصورت چیز ہو سکتی ہے زندگی کے برابر کیا کہنا چاہتا ہے اس میں مطلب ایک ڈراما نگار کی حیثیت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ ڈراما موت کے سلسلے آپ سے بہت قریب پہنچ گئے ہیں سمجھنے کی فہم آپ کی بہت اچھی ہے تو یہ death with dignity آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی وقت آپ کے پاس جینے کے لیے کوئی معنی نہ بچا ہو آپ آپ موت کی راہ اپنا سکتے ہیں کہ موت امپورٹنٹ ہے موت تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کہ میمری پلے یہ دیکھیں پلے بہت طرح کے ہوتے ہیں میمری پلے میں نے کچھ what do you call اس طرح کے one man show بھی لیکھ رکھے ہیں ابھی میں نے پین چار ڈرامے لکھے ہیں اور اس سے بہت بہت پر امید ایک ڈراما بلکل نقس لائٹ موویمنٹ کا ہے اور سب سے بڑی بات ہے میں نے اس میں نقس لائٹ کے کریکٹر میں ایک لڑکی کو تیار کیا وہ میں نے ابھی شائع بھی نہیں کیا آپ یار رنگ رس کو زیادہ سے زیادہ اشاق کے مراحل سے گزاریں میں آپ کو ڈراما دے میں آپ کو ڈراما دے آپ یاد ہے ابھی میں نے آپ کو ڈراما دیا تھا جی غالی بے خستہ کے بغیر جی جی غالی بے خستہ کے بغیر آپ دیکھئے یہ بلکل ہی کہاں کہاں سے کوئی چیزیں آ جاتی ہیں میں نے ایک ڈراما دیکھا ایک ڈراما دیکھا ایک لیکن دیکھے ہوئے مجھے بیس سال ہو گئے اور اس کا اثر اس ڈرامے میں کہیں آہستہ سے چلایا یہ غالی بے خستہ کے بغیر لیکن یہ آج کا ڈراما ہے اگر ڈراما آج کا نہ ہو آپ کے تجربے کو مہمیز نہ کرتا ہو تجربے کو میننگ اور پریزنٹیشن کے حوالے سے قاری میں یا ناظرین میں منتقل نہ کرتا ہو تو میں سمجھتا ہوں آپ کا کام ادھورہ ہے اور دوسری اہم بات یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اسکرپٹ جو ہے وہ اسکرپٹ ہے جو اسٹیج تک نہیں پہنچا وہ ڈراما ہے جو تھیٹر تک پہنچا اور تھیٹر کے حوالے سے لوگوں کے اجتماعی شعور کا ایک ہی سمجھتے ہیں اچھا سر آپ کے جو ڈرامے ہیں ان میں مجھے دو طرح کے رجحانات نظر آتے ہیں ایک تو وہ جس میں ترقی پسند تحریک کا اثر بہت نظر آتا ہے مارکسزم کا نظریہ بہت غالب ہے اور دوسرا لایانیت کا تصور بھی بہت زیادہ ہے اپنے ڈرامے تو یہ ترقی پسند تحریک کہے یا پھر اس طرح کا جو ایک مارکسی نظریہ ہے جو اس تحصال کے خلاف اور جو ایک شاعر عدیب اور ڈراما نگار نہیں رہ سکتا بغیر کہہ ہوئے تو یہ لایانیت کی طرف جانا کیا آپ کے اسی رجحان کا ایکسٹینشن ہے کیا آپ مانتے ہیں یہ تو آپ میں ایسا سوال کیا ہے کہ یہ عدب کا سوال ہو گیا تھیٹر کے ساتھ ساتھ ہی عدب میں سوال ہی عدب ہی عدب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں یہ ہمارے فیض امت فیض بہت بڑے شاعر ہیں لیکن بہت بڑا شاعر ہونے کے لئے کچھ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں انہیں نے شروع میں تمام جو نظمیں لکھی ہیں وہ ترقی پسندیت کے حوالے سے لکھی ہیں لیکن بعد میں انہیں پتا یہ چلا کہ لفظ کی اپنی شخصیت ہوتی ہے لفظ کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے اپنا ایک ریدم ہوتا ہے ایک بہا ہوتا ہے اور وہ میوزیکیلٹی اس کو پانے کے لیے انہیں نے ایسے ترقی پسند نظموں کا اختراع کیا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گیت گانے لگا وہ صرف ترقی پسند ترقی پسندی کے جواز کے لیے وہ نظمیں نہیں تھی بلکہ وہ نظمیں ایسی تھی جس میں شیری شعور اور نقص کا اصول نقص شیر کا بہت اس میں ماملہ رہا اتی طرح میں نے شروع سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ دراما وہی عظیم تر ہوگا وہی اچھا ہوگا جو عوام سے جڑا ہو جو عوام کے مسائل سے جڑا ہو جو عوام کی تقلیقی سطح پر جڑا ہو جو عوام کے ڈائل آف سے ڈائل ایک سے جڑا ہو بالکل اور اردو زبان سے بھی جڑا ہو میں اردو زبان کو چھوڑ کوئی کام نہیں کر سکتا تو شروع میں مجھے ظاہر ہے کہ مارکس کا انگلز کا اس وقت میں نے پڑھا تھا بلکہ مارکسس لینینسٹ فلسفی ابھی میں نے نکسلائٹ کا ذکر کیا لینینسٹ فلسفی کو پڑھا تھا تو اس کا میرے اوپر بہت اثر لیکن میرا ذہن ترقی پسندی کی کوئی اماجگاہ نہیں ہے کوئی رہ گزر نہیں ہے کہ میں صرف اسی پر چلوں میں نے جب مطالا کیا جب میں نے observe کیا جب میں نے مغرب پڑھے جب میں نے ایتسن کو پڑھا جب میں نے ویٹنگ فور گوڈو پڑھا جب میں نے اچھا ویٹنگ فور گوڈو میں نے لکھا ضرور تھا لیکن یہاں پداتک میں جو کیا تھا اسے اس نے بدل دیا اپنے ڈرامے اس نے کیا وینے شرما وینے شرما کے خان ڈراموں میں ہدایتکاری کا میں دل سے داد دیتا ہوں کہ اسی طرح کنال پادی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ڈرامے میں جو روخ جو سمت تبدیل ہوئے وہ میرے مطالعے سے میرے observation سے اور جان اور گورن ہرول پینٹر ایسا نہیں ہے کہ اردو ڈرامے میں نہیں پڑھا ایسا نہیں ہے کہ انار کلی کو میں نے نہیں پڑھا ایسا نہیں ہے کہ امتیاز علی تاچ کے بہت سارے والیومز جس میں پرانے نامعلوم ڈراموں کے ڈرامے انہیں نے یکجہ کیے اور اس کا مقدمہ لکھا یہ مقدمہ کبھی کبھی بہت اہم ہو جاتا ہے چیزوں کا پڑھنے کے بعد ویٹنگ پور گوزو کا اثر اس قدر ہوا کہ میں نے ایک ڈرامہ اسی طرح پر لکھا نئے موسم کا پہلا دن میں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نئے موسم کا پہلا دن جس میں چار ڈرامے شامل ہیں پیسلے آسمانوں کے آخری موڑ اور نقارہ اور ایک اور ڈرامہ ہے اس میں نئے موسم کا پہلا دن یہ چار ڈرامے اس میں جو آپ نے آخری موڑ جو ڈرامہ لکھا ایک اندھا ہے ایک لنگڑا ہے لنگڑا جو ٹھیک سے چل نہیں سکتا اندھا جو دیکھ نہیں سکتا لیکن اس میں اور بھی بہت سارے کردار آ جاتے ہیں میرے خیال سے اگر اس کو آپ صرف لنگڑا اور اندھا ہی کے ذریعہ پورے ڈرامے کو لے جاتے تو ہو سکتا تھا اور میں تھوڑا سا اس ڈرامے کے کچھ مقالبے میں ناظرین کو سنانا چاہوں گا جو اندھا اور لنگڑا کے بیچ کی باتچیت ہے سنیے گا لنگڑا اندھا لنگڑے سے کہہ رہا ہے لنگڑا اندھے کی باتچیت ہے آپ سمجھ جائیں گے اندھا کہہ رہا ہے تم کہاں ہو ہم کہاں ہیں بولو یہ موڑ ہمارا کون سا موڑ ہے بولو میں اس اندھیرے میں اندھیرے کو کیسے دور کروں گا دیکھو میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی سوچ نظر نہیں آتا ہے سنو ایک ٹیم کا ڈبا لاتا ہے اور دکھاتا ہے اس پر بیٹھ جاؤ یہاں سے تم دیکھ سکو گے اور مجھے بتا پاؤ گے لنگڑا کہتا ہے میں کیا دیکھ سکوں گا اندھا کہتا ہے یہی کہ یہ راستہ کون سا ہے لنگڑا اور کیا دیکھ سکوں گا یہی کہ یہاں سے آگے کوئی راستہ ہے کہ نہیں اور کیا بتاؤں گا یہی کہ انسان کی آوازیں آتی ہیں کہ نہیں لنگڑا اٹھتے ہوئے کہتا ہے میرے دوست تم بھول گئے یہ راستہ لگتا ہے ہماری آخری منزل ہے اور سنو اس راستے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے صرف گہری اور غلیز کھائی ہے اور سنو یہاں انسانوں کی کوئی آواز نہیں صرف جلتی ہوئی روح کی مہک ہے اندھا یہ کیسی مہک ہے لنگڑا یہ مہک بہت تیز ہے میں سونگ چکا ہوں تم بھی شاید سونگ رہے ہو یہ شمشان گھاٹ سے اٹھتی ہوئی لاشوں کی مہک ہے نہ پکڑ لو اندھا تو ہم کیا کریں لنگڑا کرنے کے لیے کوئی بھی اہم کام نہیں ہے تو پھر کیا سوچیں لنگڑا کہتا ہے سوچیں اس موڑ تک یہاں تک آتے آتے جھلے سگئے تو پھر ہم نئے خواب بنیں لنگڑا کہتا ہے خواب کا انجام برا ہوتا ہے تو پھر کوئی اچھی نئی کہانی سنیں میرے پاس کوئی کہانی نہیں ہے میرے پاس بھی کوئی کہانی نہیں ہے تمہارے پاس اس سفر کے بعد کیا بچا ہے ہاں میرے پاس کچھ منظر بچے ہیں تو چلو اپنے منظر کو ہمارے سامنے رکھو ہم دیکھیں اور پھر کچھ دیر میں شاید صبح ہو جائے صبح ہو جائے گی تو تم چھک کیوں ہو صبح ہو جائے گی تو اب یہ جو مقالمے ہیں یا یہ جو ڈراما ہے سر ایک تو ویٹنگ فور گودو کی یاد دلاتا ہی ہے کہ وہ لنگڑا اندھا سنسان راستے پہ ہے بہت متاثر تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ انڈ گیم کی بھی یاد دلاتا ہے جس میں کلوو اور ہم ہے ہم ہر وقت بیٹھا رہتا ہے وہ اندھا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور کلوو ہر وقت کھڑا رہتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا اور ان دونوں کی بیچ کی گفتگو بھی اسی طرح سے لائیانیت ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کرے تو یہ میرے خیال میں ایسا میں نے اس زمانے میں شاید لکھا گیا ہو لیکن میں نے اس طرح کا رجحان کسی اور دوسرے ڈرامے میں کلکتے میں تو کم سکم بلکل نہیں دیکھا اور دوسرے بھی اردو ڈراموں میں میں نے کم دیکھا ہے تو یہ اس سے متاثر ہو کر لکھنا ذرا اس play کے بارے میں سر آپ کچھ بتائیں ابھی آپ نے اس play بات کرتے یہ آپ نے بتایا انپونوں کے درمیان ہوتا ہے یہ تو میں آپ کو تھیٹر کیا ایک final point بتاتا ہوں دارک auditorium میں ان دو آنکھوں سے ہم اسٹیج کی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نا اور ہوتے ہوئے actions کو دیکھتے ہیں تو ہر کے دیکھنے کا ایک اپنا زاویہ ایک نظر ہوتا ہے اور میں اتنا متاثر تھا سیمیل بیکٹ سے کہ میں نے اس کے طرح پر ڈرامے لکھے اور خاص طور پر اردو ڈرامے کے سلسلے میں ہماری ناظرین تو تیار ہی نہیں ہے کہ ایسی چیزیں دیکھیں اور وہ بھی ایپسٹ لایانی بیمانی اور بیمانی سے بھی ایک مطلب نکلتا ہوں نکلتا ہوں اس کے لیے ان کو وقت نہیں ہے ان کو چاہیے ہیمرنگز ایک دم ساتھ ساتھ تو ہم کو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے اسٹیج میں ایسے کریکٹرز وہی نوول سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ نوول میں دلچسپی بڑکرار رہنی چاہیے ڈرامے میں دلچسپی بڑکرار بہت بڑی بات ہے نا یہی بات نکارہ میں نکارہ میں مجھل صورو ایکٹنگ رکھنا صورو ایکٹنگ میں جیسے میں علیگل میں جیسے آپ نے میرا ڈرامہ کیا اسی طرح ہم حبیب میں آپ لوگوں بولنے کی ضرورت نہیں لیکن اس نے ہم کو بلایا تھا وہاں سے کہ آپ آئیے اس کو یہاں ڈریکٹر دیا میں نے وہاں ورکشاپ کیا اور ورکشاپ کرتے ہوئے وہیں اس نے ایک لڑکی کو بھی بلایا تھا جو ورکشاپ میں شامل تھی اور اسے دیکھ کر میں نے وہاں وہ پورشن بڑھا دیا جس سے آنکھوں کو پرہت ملے جس سے آنکھوں میں تھوڑی سی چمک آ جائے اور لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے لیکن وہ ڈرامہ یا بلیک سنڈے کی وہ لڑکی اس کو میں نے محسوس کیا تھا اپنے جسم جاں میں محسوس کیا تھا تب کہیں جا کر اس ڈرامے کو لکھا تھا تو یہ ڈرامے لکھنے کا ایک طرز ہے طریقہ ہے اور ڈرامے میں آپ جو کہے ہیں تو آج ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرامہ لکھتے ہوئے ڈرامہ تحریر کرتے ہوئے ڈرامے میں ایک موضوع کو چنتے ہوئے کسی کا ایک فکرہ کسی کا ایک لمحہ کسی کہانی سے ایک سطر لیتے ہوئے اور ڈرامے لکھتے ہوئے ایکشنز کو لکھتے ہوئے تصادم کو لکھتے ہوئے کونفرکٹ کو لکھتے ہوئے ہر بار آپ سوال کریں اپنے آپ سے ڈرامانگار بھی ہدایتکار بھی اسٹیج مینجر بھی وای 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 کیوں یہ آپ نے جو لکھا ہوا آخر کیوں ہے کیوں اس کا بدل نہیں ہو سکتا جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اور طریقے سے لکھا جا سکتا ہے تو اس سوال لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی ہے میں جتنا ڈراما کرنے کے والے کے لیے اس ٹینیس لوڈسکی نے کہا نا ڈرامے میں آپ سوچیے میتھرڈ ایکٹر کو if and but there are so many ifs and buts تو اسی طرح یہ سوال کرنا اپنے آپ پہ آپ کو انتہائی خوبصورت مقام پر لے جا سکتا ہے اور اردو ڈرامے کی تجدید میں اردو ڈرامے کے ارتکا میں اردو ڈرامے کی ہما ہمی میں زندگی میں بڑی توانہ ہی آسا ہے جی سر آپ کا بہت بہت شکریہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے سر یہ ایک گھنٹے کا پروگرام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین اور خاص طور پر جو جن کا تعلق تھیٹر سے ہے ان کے لیے یہ سارا سیشن اور یہ پورا سیشن اور ضحیر صاحب کی پوری گفتگو ایک ایڈوکیشن ثابت ہوئی ہوگی اور وہ رہے گی اور ہم اس جو یہ رلی ہے اسے ہم یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کریں گے وہاں بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اب جاتے جاتے سر دو ایک سوال اور ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سر آپ کو اردو کا کون سا ڈراما بہت زیادہ پسند ہے اردو کا کون سا ڈراما دیکھیں ڈرامے تو میں نے مختلف لمحوں میں مختلف ڈراموں کو دیکھا ہے اور ابھی آپ نے اچانک ایسا سوال کر دیا ہے تو مجھے آتا ہے یاد آتا ہے آگرہ بازار جس نے لاہور نہیں دیکھا اور ایک ڈراما جو ترجمہ ہو کر آیا تھا برنارڈ البا ڈراما ж nap دیکھا ہے برنارڈ البا ہاتھ شوال اللہ رکانٹ ڈرامیytesی، جو بہت پسند ہیں اور اچھے ڈرامیں آتے رہے ہیں بہمبئی سے اچھے ڈرامیں آئے ہیں اور آہ ڈھیلی سے اچھے ڈرامیں آئے ہیں National School موسیقی 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 موسیقی